ہما شیخ حیدرباد سے کیا موبائل میں قرآن رکھ سکتے ہیں اور موبائل میں قرآن پڑھنے سے کیا سواب ملیں گا؟ بہن کا سوال ہے کیا موبائل میں قرآن رکھ سکتے ہیں یا نہیں جو ایپ آتا ہے اور موبائل میں قرآن پڑھنے سے کیا ویسے ہی سواب ملیں گا جو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں ملصف میں پڑھتے ہیں قرآن چاہے کتاب میں پڑے یا پھر موبائل میں پڑے سواب برابر ملیمے انشاءاللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامعی ات تیرمیزی کے حدیثیں جلد نمبر پاچ کتاب نمبر بیالیس حدیث نمبر تو نائن ون زیرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑا اس کو دس نکی ملے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ علیف لا میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف ہے لا میم ایک حرف ہے یعنی ایک حرف اگر پڑے تو دس نکی ملے اور ایک میری درخواست ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں کیونکہ اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہماری ہدایت کے لئے پڑھائے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چاہ سکتا ہے کیا اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کرنے کو کہتا ہے اور کیا نہ کرنے کو کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سور نیسا سور نمبر چار آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے کیا لوگ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے کیا یہ لوگ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے کیا اس میں گور و فکر نہیں کرتے اور سور محمد سور نمبر 47 آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ قرآن میں گور و فکر نہیں کرتے کیا لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں یا ان کے دلوں پر تعلے پڑھے اللہ تعالیٰ نے قرآن ہماری ہدایت کے لئے پیچا تو سمجھ کر پڑھے تو انشاءاللہ اور زیادہ سواب ملیں گا موبائل میں قرآن بڑھ سکتے ہیں موبائل میں سے قرآن پڑھ سکتے ہیں اور سواب اتنا ہی بلیں گا جتنا مصاب میں سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ سواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی ایک حرف کے بدلے دس نیکی ملیں ایک حرف کے بدلے دس نیکی سوال پوچھنے کے لئے آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں واتس اپ پر پہلے اپنا نام اپنے شہر کا نام اور اپنا سوال آپ مجھے واتس اپ پہ بیش سکتے ہیں میرا واتس اپ نمبر ہے 9561 942454 آپ اپنا سوال مجھے انسٹرگرام پہ بیش سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے ای میل بھی کھا سکتے ہیں طلقبیک 988 gmail.com آپ اپنا سوال کومنٹ باکس میں کومنٹ بھی کھا سکتے ہیں اسلام علیکم